اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و دوستو میں فہد مخصوصی اتنی رات گئے یہ لائیو آنے کا ایک خاص مقصد ہے کیونکہ میں اپنے آپ کو روک نہیں سکا کیونکہ میرے ایک فیس بک کے فرینڈ ہے جس کا نام ہے شیخ عبداللہ اور شیخ عبداللہ نے ابھی ابھی ایک پوسٹ کیا بڑی ہی باریک اوبزرویشن رہی ان کی اور میں اسلام کرتا ہوں ان کے اس اوبزرویشن کو اور میں چاہتا تھا کہ میں اپنے اس لائیو کے ذریعے سے آپ لوگوں تک اس بات کو لے کیا ہوں کہ انہوں نے پوسٹ کیا کہ کی ٹی آر جو کی ٹی آر ایس کے منسٹر ہیں انہوں نے وہ دنیا بھر کے جو ہے نا الگ الگ کنٹریز میں خاص کر کے یو ایس وغیرہ جا رہے ہیں بڑے بڑے کمپنیز کے ساتھ بڑے بڑے ڈیلز سائن کر رہے ہیں ملین ڈالر بزنس تیلنگانہ سٹیٹ ہیدر آباد کو لی کے آ رہے ہیں اور حالی انا آپ نے دیکھا کہ مایکروسوفٹ ہو جائے ایمازون ہو جائے اپل ہو جائے جسے کہ بڑے بڑے کمپنیز ہو گئے ان کے ساتھ بھی ٹائ اپ کر کے یہاں پہ ہیدر آباد کے اندر ان کی مینیفیکچری یونٹس ہیں ان کے ہیڈ آفیسز ہیں وہ کھلوانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور ایک اچھا یعنی ایک 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 پروگریسیف کام کر رہے ہیں جس کے اندر تیلنگانہ کا یقیناً دنیا بھر میں نام ہو رہا ہے اور اچھا کام کر رہے ہیں ڈسپائیڈ آئی ڈونٹ سپورٹ اس پارٹی بٹ اچھے کام کو سرانا چاہیے اور ہم سرار ہیں لیکن دوسری طرف دیکھئے گا جو مسلمانوں کے رہنما بننے والی بات کرتے ہیں ہندوستان بھر کے اندر جو ہے نا بی جے پی کو ہرانے کے لیے گھوم گھوم کے بی جے پی کے دلالی کرنے والے ایک صدر خود اپنے ہی شہر کے اندر کتنے اینی ڈیویلپمنٹ کے کام کروا رہے ہیں چلے مانا کہ وہ وہ ڈائریکلی حکومت میں نہیں ہے لیکن حکومت کے ساتھ آلائنس میں ضرور ہیں اور آلائنس میں ہونے کے اناتے اپنے کچھ پاورز ہوتے ہیں ان کے پاس ان پاورز کو استعمال کرتے ہوئے شاید حکومت سے کچھ ایسے کام بھی منوا سکتے ہیں کہ جس کانسٹیٹیونسی اسے تعلق رکھتے ہیں اس کانسٹیٹیونسی میں کچھ تو کام کروائے بہادرپورے کا ایک معمولی بریج شروع آتا چار سال پہلے آج تک چار سال پہلے مینہال کا ڈھکن پڑ گیا تو اس کی اپننگ کے اندر بینڈ باجہ بارات لے لے کے نکلتے ہیں اور وہاں پہ بھی ہنگامے کرتے ہیں کہ ہم نے مینہال کے ڈھکنوں کی اپننگ کی ہم پان کے ڈبوں کی اپننگ کریں گے ہم پیٹرول پمپس کی اپننگ کریں گے ہم شادی خانوں کی اپننگ کریں گے ہم شادیاں ٹرین کریں گے لیکن سمجھو بھائی موریدوں میں آپ لوگوں کو بوڑ رہا ہوں دیکھو تو واقعے میں اتنی پارک بات ہے یہ observe کرنے کی میرا دل خوش ہوا وہ پڑھنے کے بعد کہ کٹی آر یقیناً جو ہے نا ٹھیک ہے انہیں منسٹر ہیں لیکن انہیں کتنا بزنس لانے کے لیے کیا کیا کر رہا دیکھو آپ اور یہاں پہ شائرہ مشائرہ ہوتا یعنی بحث مباعث ہوتی صرف اسمیلی کے اندر ہم یہ 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 جیسا اسمیلی کے باہر نکلتے نکلتے چھوڑیاں پہن لیتے گھنگا ٹول لیتے گھنگا ٹول لے گی پھر دعوت ہوگی یہ شرما لیتے نکل کے چل جاتی تو بہرحل آپ کے خائدین کا یہ کام ہے اور جو ہے نا آپ کے جو فرینڈلی خائدین ہیں ان کے کیا کام ہو رہے ہیں دیکھئے حکومت میں ہے حکومت کے ساتھ حکومت میں ہے کیا کچھ نہیں کروا سکتے مسلمانوں کے لیے کیا کیا پیکجز نہیں سیند کروا سکتے یعنی ایک طرح سے انہوں اپنی اوخات حکومت کے سامنے بتا دے رہے کہ ہم اپنا گلا پھاڑ 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 کے بھی آ رہے ہیں لیکن بہوجود اس کے حکومت ہم کو جو ہے نا اپنی جوتیوں سے اوپر لانا نہیں چاہی ٹکنوں تک بھی لانا نہیں چاہی جوتیوں تک ہی رکھنا چاہی کہ ہم جوتییں ہی صاف کرنے کے خابل ہیں تمہاری کوئی بات کو نہیں مانا جائیں گا بلکہ سوچو سوچو اس بات کے اوپر جو ہے نا سوچو وہ یہ کانگریس تھی کانگریس کے دور میں کانگریس کی نیت بھی ہوتی تھی کرنا مسلمانوں کے لیے جیسے کہ چار پرسن ریزرویشن ہو گیا اور اس کے علاوہ ایسے کئی ترخیادی کام تھے جو کانگریس کے دور میں ہوئے ہیں نہیں ہوئے بلکہ بھی انکار نہیں کر سکتے لیکن آج مسلمانوں کو صرف وعدہ کیا جاتا ہے لولی پاپ دیا جاتا ہے اور ان کے اپنے محفات کے لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ پارٹی مسلمانوں کی حق میں اچھا کر رہی ہے لیکن آپ ایک کام بتا لو میں میں آپ کو اپنے آپ کو الگ کر کے نہیں بتانا چاہ رہوں مسلمانوں کے لیے الگ کام ہندو کے لیے الگ کام ان کے لیے الگ کام community وائسے الگ کر کے نہیں بتانا چاہ رہوں لیکن اپنے آپ کو community کا لیڈر بولنے والے کیا کام کروایا آپ community کے لیے کتنے بچوں کو scholarship دلوائے کتنے بچوں کو جو نا اچھے پڑائوں کے لیے باہر بھی جائیں کتنے بچوں کو آپ سکولرشپ کے ذریعے ڈاکٹرز بنا ہے کتنے بچوں کو آئی ایس آئی پیس بنا ہے کتنے انڈسٹریز آپ پرانے شہر میں لے کے آئے کتنے ڈیویلپمنٹ پرانے شہر میں لے کے آئے بولتے ہیں آر ٹی آئی دالو آر ٹی آئی دالو تو ننگے ہو جاتے ایک کونسی کی جو ہے میرے خیال سے گلبرگا کے الیکشنز کے ٹائم پر شاید بول رہے تھے کہ آر ٹی آئی دالو بول کے بولے ہیدر آباد کے اندر کتنے ننگے ہو جاتے ننگے شہر وانی نکال کے بھاگنا پڑتا آر ٹی آئی نے اگر دال دیے بولے تو کوئی واقعہ میں سیرے ستمی اگر آکے ہیدر آباد کی ترخی کاموں کے پر آر ٹی آئی دال دیا تو لٹرلی یہ حالت ہو جاتی کہ پیٹ کو پیرا لگا کے بھاگنا پڑتا شرم کرو یارو شرم کرو سوچو اس کے پر سوچو سلام علیکم